جیسا ہی بکرید آتا ہے بکرید کے آتے ہی جو ہے ہر خسم کی مسلم بیپاریوں کے اوپر جو خریشی بریدری کے لوگ جو جانور لاکر مختلف اسٹیٹ سے مہاراشترا آندرہ پردیش اور آپ کے کھرنٹا کا سے لاکر ہیدر آباد میں بیچا جاتا ہے جانور تو جب سے تیلنگانہ الگ ہوا ہے اور جب سے کیسی آر کی گورنمنٹ بنی ہے ایک نیا ٹرنڈ اسٹارٹ ہوا کہیں پشور اکشا سمیتی کہیں یہ جانوروں کو بچانے کی کوئی سمیتی آگے آتی ہے یہ بولتی ہے کہ زیادہ تر آپ جانوروں کو نہیں لے جانا ہے یعنی دس سے بڑھ کے جانور نہیں لے جانا ہے دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے فلانا جانور جو ہے پابندی ہے اس کو نہیں کٹنا چاہیے وہ تو کئی زمانے سے نہیں کٹ رہے ہیں لیکن بڑے حیرت کی بات یہ ہے کہ میں پچھلے سات سال سے یہ چیز واج کر رہا ہوں کیونکہ ہم رات بھر پورے ہائی ویس پہ پھرتے ہیں جہاں پر پولیس پکٹ ہوتا ہے پولیس گاڑی کو روک کر چیک کرتی ہے لیکن پولیس کے ساتھ جو ہے گھنڈا ناصر چاہے وہ آپ گورکشہ سمیتی بولیے پشورکشہ سمیتی بولیے آپ کوئی بھی سمیتی نام بولیے لیکن کہیں نہ کہیں یہ تمام تنظیموں کا تمام سمیتیوں کا جو ہے تعلق آرہ سے سے ہے بیجے بیجے ہیں تو کھلے عام یہ بیانہ دیے جا رہے ہیں آپ بتائیے کیا ہم کاروبار نہیں کرنا کیا بتائیے اور دوسری جانب یہ ہے جو ہمارے محمود علی صاحبہ صاحبہ خاہ میں ڈپٹی چیپ منسٹر تھے اب تو خود انہوں ہم منسٹر ہے وہ بیچارے کیا کرتے این عید الزہا کے کچھ دن پہلے جو ہے ایک بیان دے رہے تھے کہ بھئی یہ جانوروں کو کوئی نہیں روکیں گا بولکہ ایک فارمالیٹی کا ایک بیان آ جاتا پھر اس کے بعد میں منجلس کے ایمیلس کو جدا کے ڈی جی پی سے یا کمیشنر سے ملاقات کرتے پھر اس کے بعد میں ہمارے واغبورٹ چیرمن سلیم صاحب جو جمعیت الخریش کے صدر بھی ہیں انہوں بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ہم نمائندہ کی کر دی ہے بلا جی جگ جانور لے کے آئیے لیکن پورے سات سال کا میرے پاس ریکارڈ ہے کہ بیس بیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ کے جانور جو لوگ لا رہے تھے بیل اور بالکل صحت من بیل لا رہے تھے ان کے اوپر کیسز بک کر کے ان کے جانور کو گرفتار کر کے گوہ کمیلے کو بیج دیئے پچھلے پانچ سال سے عدالت کے چکر کاٹ رہی پچھلے چھ سال سے عدالت کے چکر کاٹ رہی پچیس پچیس لاکھ کا نقصان ہو گیا ان لوگوں کو لیکن پھر وہی بات ہوتی پچھلے تین چار سال سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ راجہ سنگھ جو گوشہ محل کا ملے ہے یعنی اپنے آپ کو خانون سے بالا تر بتاتا ہے وہ بیانہ دیرا گانے بنا رہا اور حیدر آباد کی پولیس خاموش بٹی ہوئی ہے اب حیدر آباد پولیس کا اور ہمارے جو گوشہ محلے ملے ہے کیا رشتہ ہے یہ نہیں معلوم میرے کو لیکن ایسا محسوس ہو رہا کہ مرکز میں بی جے پی کی سرکار نہیں بلکہ تلنگانے میں بی جے پی کی سرکار ہے اور تلنگانے کی حیدر آباد کی پولیس سیبر آباد رچہ کنڈا سب پولیس جو ہے بی جے پی کے لیڈروں کو سلام کر رہی ہے آپ بتائیے کہ ہوئی زی کون ہے بھئی وہ شخص جا کے گاڑی کو روک رہا جنوروں کو اتار رہا لوگوں کو مار رہا اور پولیس خاموش تماشہ ہے کوئی کیس نے بکھو رہا اس کے اوپر کوئی ٹرال نہیں چلتا اس کو کوئی سزا نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹم جو ہے ہمارے کیسی آر صاحب جب سے اقتدار پر آئے ہیں جب سے اقتدار پر آئے ہیں ہمارے کیسی آر صاحب جو ہے کہیں نہ کہیں اپنی ہندو طوا سے دوستی کو ظاہر کرتے رہتے ہیں چاہے آپ پرائیم منسٹر موڈی صاحب ہوں گے نور بندی میں ساتھ آرٹیکل تری سیونٹی میں ساتھ شریعت میں مداخلت ہوئی کیسی آر صاحب موڈی کے ساتھ آپ کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں انٹی مسلم ہوتے ہیں آپ موڈی کے ساتھ رہتے تو یہاں پر بات جو ہے ڈیریکٹر جنرلہ پولیس یا کمیشنرہ پولیس کی نہیں ہے کیسی آر صاحب کی طرف سے یہ فاسچس تنظیموں کو یہ آر ایس ایس کو بی جے پی کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جاؤ جا کر غنڈا گردی کرو جس کی زندہ مثال یہ ہے کیسی آر کی پی وی نرسی ماراو کی دوستی the last nail in the coffin یعنی آپ جو ہے تابوت میں آخری کلہ یہ ہے کہ آپ پی وی نرسی ماراو کو جس کو کانگریس ڈیس اون کر دی آپ اس کو اپنا لیے تو چیف منسٹر کی فرخہ پرستی بار بار ظاہر ہو رہی ہے اب ایک نیا ٹرنڈ چالو ہوا کچھ دن سے اگر کوئی جرنلسٹ یا کوئی شوشل میڈیا یا کوئی لیڈر اگر منجلیس کے خلاف یا ٹی آر ایس کے خلاف یا بی جے پی کے خلاف بیان دیا فوری سائیبر سیل سائیبر سیل کا دفتر ایسا ہو گیا کہ ایک ونگ کے حیثیت سے ایک پولیٹیکل آرگنیزیشن کے ایک ونگ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے ان کے اوپر کیسز کو بوک کیا جا رہا ہے جرنلسٹوں پر کیسز کو بوک شوشل میڈیا والوں پر کیا بولے تو ٹی آر ایس کے خلاف میں آواز اٹھائے بی جے پی کے خلاف میں آواز اٹھائے ام ایم کے خلاف میں آواز اٹھائے لیکن حقیقت آن گراؤن زیرو کئی لوگ پریشان ہیں آج جنور لانے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں بھئی آپ ہوتے کون پوچھنے والے بتائیے اینیمل ہزبینڈری ڈیپارٹمنٹ ہے اینیمل ہزبینڈری ڈیپارٹمنٹ جہاں پر مارکٹ میں جنور بکرا وہاں پر جو ہے اس کو ٹیسٹ کر کے لاتے نا مارکٹ میں بیچنے کے لیے بیمار جنور کو کون خریدتا بتائیے ہمارے خود ایدوز ازا کے موقع پر ہمارے یہاں پر واضح ہے کہ ہم جو ہے کہ بیمار جنور نہیں کٹتے ہم اگر اس کا کان کٹا ہوا ہم نہیں کٹتے انہیں بیمار ہم نہیں کٹتے ہم کیوں بیمار جنور لائیں گے مختلف طریقے سے ہرائشمنٹ ہے پہلا ہرائشمنٹ یہ ہے کہ آپ زیادہ جنور ایک لاری میں لائے دس لانا بارہ نہیں لانا پندرہ نہیں لانا دس ہے تو سات لانا دس لارا تو سات سات لائے سوہ علیکم بور رہے ہیں پانچ لانا برحال کسی نہ کسی تعلق سے کیس بوک ہوتا پھر دوسرا پابندی یہ ہے کہ آپ سرٹیفیکٹ لانا آپ سرٹیفیکٹ بھائی کون دینا بولی ہے آپ ڈاکٹر دینا کونسا ڈاکٹر دینا وٹنری ڈاکٹر دینا بھائی جہاں جہاں کمیلوں میں جہاں پر مارکٹوں میں جنور بکرا گاؤں میں وہاں پر جو ہے ایک ڈاکٹر ہے تا وہاں پر بیٹھا وہ ڈاکٹر کا سرٹیفیکٹ لانا نہیں پھر بولتے کہ ہیدر آباد میں پھر ہم آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کر کے جنور واپس دیں گے کب دیتے واپس بگریت ہو جاتی تین مہینے کے بعد میں اس کی گاڑی سیز کر دیتے اس کا جنور سیز کر دیتے تو یہ ظلم اور ستم کے خلاف میں جو ہے جو جمعیت القریش کے صدر صاحب ہے میری ان سے گزاری شہد سلیم صاحب سے ہمارے منجلی سے اتحاد المسلمین کے ہمارے محمود علی صاحب ہے کہ آپ جو ہے یہ افلوخت خواب غفلت کی نین سے باہر نکلو چیف منشٹر کے ٹیبل پہ جا کے بات کرو کیا سلیم صاحب میں ہمت ہے جا کے آپ چیف منشٹر سے بات کر سکتے نمائندگی کر سکتے کیا بتائیے یہ خالی دو کولی کے لوگوں کو بھلا کے جو ہے میں ڈی جی پی سے نمائندگی ارے پھٹنے والے کی پھٹری لاکھوں روپے اس کے جو ہے لاکھوں کوڑوں روپے اس کے اس میں جنوروں میں ضبط ہو جا رہے ہیں اس کو لے جا کے کیسس میں بک کر دے رہے ہیں لے کے جا کے پولیس ٹیشن میں رات رات اچھا جنور اس کا گرفتار کرتے لے کے فون بند کر دے رہے ہیں اس کے گھر والے پریشنیاں پر ارے انہیں کہاں چلے گیا کہاں چلے گیا انہیں پریشن رات بھر دو دو دن تک اس کا پتہ نہیں چل رہا تو یہ خواہدین جو عوام کو بے خوب بنا رہے ہیں جو تاجیروں کو بے خوب بنا رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اپائنمنٹ لو چیف منسٹر سے چیف منسٹر کے سی آر کی آنکھ میں آنکھ دال کر بات کرو چیف منسٹر کے سامنے کہہ کر بولو کہ ایدھر دس وے اور دیٹ وے یا آپ فرخہ فرستوں کا ساتھ دو آپ وہ ان گنڈا ناصر راجعہ سنگھ کا ساتھ دو یا آپ گورکشک سمیتی والوں کا ساتھ دو یا نہیں تو خانون کے ساتھ دو آپ ہمارے کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے جمہوریت میں ہمارے کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے ہم جمہوری انداز میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ظلم اور ستم کب تک برداشت کرنا بتائیے سات سال سے ہمارے تاجیرین لاکھوں روپے دالے ہوئے ظلم اور ستم برداشت کر رہے ہیں یہ برداشت ہونے والی نہیں ہیں کیسی آر کو یہ ہمارا چھتاونی سمجھئے یا ہماری مشورہ سمجھئے کہ آپ کو اپنی فرخہ پرستی ختم کر کے جمہوری انداز میں ان تاجیروں کو حفاظت کرنا چاہیے اگر کوئی پولیس والے تنگ کریں گے پہلے تو پولیس والوں کو کوئی اختیار نہیں ہے شوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پر جو بھی جنور آ رہا ہے کہاں پر جا رہا ہے آپ نوٹ کریے خیلی اگر کوئی جنور بھئی آج کیوں یاد آ رہا بھئی میں بار بار یہ بات پوچھ رہا ہوں این عید کے سامنے ان کو پشور اکشہ سمیتی یاد آ جاری جنوروں کی محبت یاد آ جاری بڑے بڑے جو دوسرے دسیرہ فیسٹیول ہو رہا اس میں لاکہ جنوروں کو کاٹ رہی اس میں کوئی کرویلٹی ٹو اینیمل یاد نہیں آ رہا جب آپ کیوں سب یاد آ رہا بتائیے کہیں نہ کہیں ہمارے خائدین کی کمزوری ہے جتنے ٹی آر ایس کو تائید کیے تھے سیاسی غیر سیاسی تنظیمیں کہاں پر ہے آؤ آ کر آج جتنے ہیدر آباد کے بارڈر سے ایک ایک تنظیم ایک ایک بارڈر پر تھیرو دیکھو اپنے آنکھوں سے کیا ظلم ہو رہا دیکھو سات سال سے میں یہ ظلم دیکھ رہا ہوں سات سال سے جنوروں کی گرفتاری دیکھ رہا ہوں تاجیروں کے لکھ کورو روپائی کی گرفتاری دیکھ رہا ہوں میں سات سال سے اس کو اب ختم ہونا چاہیے سنویر اور دی ایڈر دس ہیس ٹو سٹاپ یہ راجہ سنگھ کی بتتمیزی کو بند کرنا چاہیے کیا کر رہے ہیں ہیدر آباد کے پولیس کمیشنر ہیدر آباد میں تھے کر وہ بیانہ دے رہا ہے کیا آپ سیکولوریزم کے دعویدار ہی نہیں ہیں آپ خسم کھائے نہیں کھائے آپ کتنے کیسز بک کرے کتنے کیسز میں اس کو ٹرال چلائے کتنے کیسز میں آپ اس کو جو ہے سزا دلائے بتاؤ آپ کیا راجہ سنگھ ہی زباؤ اللہ بتائیے آپ ہم کچھ اگر بولتے تو آپ ایک کیسز میں ہمارا کو بک کر دیتے لیکن راجہ سنگھ کے لیے کیوں آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیدر آباد کے پولیس کمیشنر آج جواب دو آپ عوام کے سامنے خالد صاحب لگاتا ہے حکومت کے خلاف جو بھی عوام اٹھائے اگر میڈیا رہن دے کوئی پالیٹیٹ لیڈر رہن دے اس کو پر کیسز درد دورہ بلدے بڑھے ایک روڈی شیٹر کا بیان بلدو تھوڑے بیان تھے ایک ویرالور آگیاں نے اسورت دنویسی کی داڑی وہ تو ویٹ پر بگم مدار پر کار دیتا ہوں پلٹھا گے وہ روڈی شیٹر کی خلاف اس سے پلے بھی آپ بینر لگانے کے پر اس کو پر کیسز بک کر رہے تھا یہ کیا چاہ رہا ہے ان کے پر کوئی کیسز بک نہیں ہوگی میں آپ کو یہ بار بار بول رہا ہوں کہ سائیبر سیل کا جو دفتر ہے حیدر آباد سائیبر سیل کا دفتر جو ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا وینگ بن کے کام کر رہا ہے جو اوپر سے آگا بولے فلانے کے اوپر کیس بک کر رہے اس کے اوپر کیس بک کر رہے ہیں میرے خلاف میں وہ روڈی شیٹر جو ہے کئی سٹیٹمنٹ دیا تھا تو میں جا کر سائیبر سیل میں کیس بک کیا ڈبل پورے میں ایک اور سائیبر سیل میں دو کیسز بک ہوئے آج دیڑھ سال ہونے کا عرصہ رہا اس کو جو ہے ڈبل پورے کے پولیس اسٹیشن لیمٹس میں جو کیس بک ہوا آج تک گرفتار نہیں کیے اس کو گرفتار کر کے اس کو اگر پی ڈی ایک میں دالتے کمیشنر تو آج اس کی احمد نہیں ہوتی کہ یہ فرخہ ورانی بیانات دیتا ہونے پولیس کے طرف سے بھی بیان آ رہے کہ جو گورک شک کے طرف سے کمیشنر دس کر رہے کوئی بھی روڑوں پہ تو ان کے پر کاروے کرتا ہوں ملکہ بھولے دو جن سے بیان آ چاہ رہے لیکن کھلے ہم پھر پکڑے جارے پھر بیان آتے جارے آپ دیکھئے پچھلے پانچ سال سے سات سال سے جب سے ٹی آر ایس حکومت آئی یہی بیان آ رہی کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کوئی پرائیویٹ عدمی جا کے جانواروں کو نہیں روکیں گا ارے بھائی پولیس کے پکٹ میں جو ڈیرہ ڈالتے نا وہ ڈیرے میں خاخی چٹی پہن کے بیٹھ رہا ہونے اندر لکڑیاں لے کے بیٹھ رہیں گورک شک سمیتی والے پولیس کی پکٹ کی موجودگی میں مار رہے ہیں لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں لگ جا کے جھاڑوں کو بند کر دے رہے ہیں ابراہیم پٹنیم کی روٹ پہ جاؤ آپ کتنا ظلم ہو رہا دیکھو آپ ارے پولیس کی موجودگی میں ہو رہا صاحب بیانہ ہوئی نہ نہیں آپ پریس والے ہیں نا نکلو نکل کے ابراہیم پٹنم کی روڈ ایک دن جاؤ ایک دن شامیر پیٹ کی روڈ جاؤ ایک دن تانڈر چوڑنا بے خرابت کی روڈ جاؤ ایک دن ناغر جو ناس آگر کی روڈ جاؤ دیکھو آپ لوگوں کو معلوم ہوتا کتنا ظلم ہو رہا مسلمانوں پہ تاجیروں پہ کتنا ظلم ہوا یہ ائر کنڈیشن میں بیٹھ کے ہوم منسٹر جو بیان دے رہی ہمارے سلیم صاحب جا کے جو بیانہ دے رہی وہ بیانوں کو زمین آتمن کا فرق ہے مار مار کے بیگن میں ملا دے رہی تاجیروں کو حالت دنیا کے پیسوں کا سات سال سے چل رہا ہے میں سات سال سے بوم بار رہا ہوں تو کوئی نوٹ نہیں لے رہی ہے یہ فرخہ پرستی این بکریت کے اخت کیوں ہوتی بتائیے آپ خالی اخت پہ کیا جنوروں کی محبت یاد نہیں آرہی کیا خالی اخت پہ ان لوگوں کو نہیں آرہی کرونا کی پابندی رمضان میں آ جاتی ترابیہ نہیں پڑھنا جمعہ نہیں پڑھنا نماز نہیں پڑھنا پھر بونال فیسٹیول آتے ہی کرونا برخواس ہو جاتا پھر بکریت آتے ہی جنوروں کی محبت آ جاتی پھر اس کے بعد میں کوئی دوسرا فیسٹیول آ جاندو فوری جو ہے وہ برخواس ہو جاتا جنوروں کی پابندی برخواس ہو جاتی ارے کیا حکومت چل رہی کیا کھیل چل رہا بتائیے آپ آپ یہ بل رہے کہ حکومت سے بول دو سی این سے ملو بلکے وقبر چیئرمن کو اور محمد صلی کو بل رہے وقبر چیئرمن بلتا دو چیپ منیسٹر کے ملے کرتے تیخون لیے کرتے ڈی جی پی سے فون کرائے کرتے اس کے بعد بیلانے پکڑیں گے بلکے بلکے آپ دیکھئے ہمارے سلیم بھائی کو میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے اب میں کیا بھولوں میرے کو حسی آرہی بیچاروں کی نمائن آپ جمعیت الخریش کے صدر صاحب روزانہ آپ آئیے کل میرا پرجا دربار ہے دیکھئے آپ اس کے اندر جو ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں خریشی برادری کے کئی لوگ آ رہے ہیں برنہ صاحب ہمارا جنور پکڑ لیے آپ سلیم صاحب کو فون کیے تو بولے پہلی مرتبہ فون اٹھائے ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں بولے جو فون رکھ دے رہی تو پھر اس کے بعد میں انہوں فون نے اٹھا رہے ہیں یہ آپ ملائیے نا ابھی آپ فون ملائیے میرا انٹریو لیتے وقت سلیم صاحب کو فون ملائیے اجرات میں بولیے میرے جنور پکڑ لیے سلیم بھائی ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ فون ملائیے انہوں فون اٹھاتے کیا دیکھئے آپ آپ محمود علی صاحب کو فون کریے الٹا انہوں ہمارے کو مارل سائنس پڑھاتے نہیں وہ اتھے جنور کئی کل آ رہی وہ بکرے کاٹو نہ وہ بائل کاٹنا ضروری ہے وہ پاڑا کئی کل آ رہی انہوں الگ مارل سائنس پڑھاتے آپ جا کے منجلس میں نمائندگی کرو انہوں بھیجا دیتے حکم میرے آگا کو بھیجا دیتے انہوں آ جاتے وہ نقیب ملت کی ہجایت پر میں ایسا کرا میں جا کے نمائندگی کرو مار مار کے پھوڑ دے رہے وہاں پر بارڈروں پہ جا کے دیکھو آپ سٹی کے بارڈرس پہ ہر پولیس پکٹ کے دامن میں ہر پولیس پکٹ کے ٹینٹ میں آپ کو گورک چک سمیتی والے وہاں پر